السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا تو دیکھئے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے مسلمانوں کو اس روح زمین سے ختم کرنے کے لیے کفار مکہ بلکل تہیہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو کچلنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے معاذ اللہ اس کے لیے وہ لوگ اجتماعی چندہ کیا مال اکٹھا کیا اور ابو سفیان کی قیادت میں ایک چھوٹا سا قافلہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام بھیجا کہ یہ تجارتی قافلہ صرف اور صرف اس لیے ملک شام جائے گا کہ بڑا سے بڑا منافع کمائے گا اور یہ تمام کی تمام رقم جو فوج کشی کی جائے گی مدینہ پہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اس میں خرچ ہوگا تو اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور اس وقت جو سردار سردار مکہ میں جو قریش مکہ کے سردار تھے وہ ابو جہل تھا تو ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ بڑھتا ہوا ملک شام گیا اور تجارت میں خوب منافع کمایا خوب منافع ہوا اور یہ تو تائے تھا پہلے سے ہی کہ اس ساری رقوم کو اس سارے روپیے کو مدینہ پہ جو حملہ کیا جائے گا اس میں خرچ ہوگا خرچ کیا جائے گا چنانچہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی تو چونکہ کفار مکہ مسلمانوں کو ستا کر ان کے گھروبار کو لوٹا ان کے جائداد کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد ان کو وہاں سے بھگایا تو یہ بات تھی کہ مسلمان بے یارو مددگار ہو کر مکہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور ساری جائداد پہ کفار مکہ کا قبضہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ تجارتی قافلہ ملک شام گیا ہے اور خوب منافع کما کر واپس آ رہا ہے تو ان کے قافلہ کو روکنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابی کا دستہ اپنے ساتھ ملی اور یہ اعلان کیے کہ جو اپنی خوشی سے جا سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلیں کسی پر کوئی دواب نہیں اور کسی پر کوئی زور و زبردستی نہیں جو نہ جانا چاہے وہ نہیں جا سکتے ہیں کوئی خاص توجہ نہیں دی فوجی کی تشکیل میں چنانچہ تین سو تیرہ جو ہے وہ نفوس پر مشتمل یہ فوجی دستہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس لیے کہ اس قافلہ کو روکیں گے چونکہ وہ قافلہ کوئی بڑا بھی نہ تھا اس لیے زیادہ لوگوں کو لے جانے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی چنانچہ یہ قافلہ مبارک قافلہ جب مدینہ منوورہ سے روانہ ہوا تو جا کر راستے میں ہی ابو سفیان کو خبر لگی کہ مدینے سے مسلمان جو ہے وہ مال و اسباب چھیننے کے لیے تیار ہیں چنانچہ ابو سفیان براہی ہوشیار تھا وہ اپنے قافلہ کو بدر کے راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پہ ڈال دیا اور بچتا بچاتا جو ہے وہ مکہ آ گئے اور راستے سے ہی خبر بھیجا ابو جہل کو کہ آپ لوگ فکر نہ کریں ہماری واپسی ہو گئی ہے بیلا کسی خوف و خطر کہ ہم واپس آ گئے ہیں لہذا آپ لوگ جو لشکر لے کر آ رہے ہیں وہ اب نہ آئیں اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو سفیان جب وہاں سے روانہ ہوئے ملک شام سے تجارتی قافلہ کو لے کر مدینہ چلے تو ابو سفیان کی خبر ملی کہ آپ لوگ واپس ہو جائیں قافلہ بچتا بچاتا مدینہ مکیہ کی طرف آ رہا ہے اب کوئی خطرہ نہیں ہے اگر اگر لوگ فوج کشی کے لیے آ رہے ہیں تو واپس ہو جائیں لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں اب ہم لوگ جب نکل چکے ہیں تو مسلمانوں کا صفایہ کر کے ہی نکلیں گے چنانچہ بہت سارے لوگوں نے ابو جہل کو منا بھی کیا لیکن ابو جہل کسی کا اور فوجی کو لے کر مدینہ کی طرف چل دیا ادھر مسلمانوں کو بھی خبر ملی کہ ابو جہل کی قیادت میں مکہ کی فوج مسلمانوں پہ چار دورنے کے لیے آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چل دیئے پتہ لگانے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے ایک شخص ملا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ مکہ سے فوج آئی ہے کیا تو بتاؤ مکہ کی فوجی کے بارے میں اور سنتے ہیں مدینے سے بھی فوج آئی ہے تو ان دونوں فوجی کے بارے میں تم بتاؤ اس شخص نے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کون ہو اور کیوں یہ بات پوچھ رہے ہو پھر میں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم بتاؤں اور میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں چنانچہ وہ شخص مکہ سے آئی ہوئی فوج کے بارے میں سارے راز ظاہر کر دیئے کہ وہ قریب میں ہی خیمازن ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم وہاں سے پلٹے یہ شخص پوچھتا ہی رہا کہ آپ کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں پانی سے ہوں کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ سارے انسانوں کی تخلیق اللہ رب العزت نے پانی سے ہی بنایا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اپنی فوج کو جو تین سو تیرہ پر نفوس جو تین سو تیرہ پر مشتمل نفوس تھا اس کو ترتیب دیا اور آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے سامنے مکہ نے اپنے قلب و جگر کو ڈال دیا ہے یعنی بڑے بڑے سرداران مکہ لڑائی لڑائی پہ آمادہ ہو کر اس فوجی میں جو ہے وہ شامل ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے وہ صحابہ وہاں سے اس جگہ کی تلاش میں گئے جہاں پانی کا انتظام تھا وہاں جا کر آپ نے قیام کیا اور باقی دوسری طرف کفار مکہ کی فوج وہ خیمہ زن تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم صحابہ کو کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر میدان میں تشریف لے گئے اور ہاتھ میں ایک چھری تھی اس سے آپ نے اس چھری سے آپ نے اشارہ کیا اور لکیر کھیچا کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا یہاں فلان قتل ہوگا یہاں اطبا قتل ہوگا یہاں شہبہ قتل ہوگا یہاں ولید قتل ہوگا غرض کہ بہت سارے کفار مکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے پیشن گوئی کر دی کہ کہاں کون قتل ہوگا اور جنگ کے بعد جب دیکھا گیا تو وہ شخص وہیں گھیر تھا وہیں قتل ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا اس سے وسط علمی کا پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا علم کتنا وسی تھا چنانچہ صبح ہوئی اور ہر شخص کفار مکہ میں سے بھی لڑائی کے لئے تیار تھا اور ادھر مسلمان بھی اس کے مقابلہ کے لئے تیار تھے حالانکہ ان کی تعداد بالکل کم تھی فقط 313 اور کفار مکہ کی تعداد ایک ہزار سے بھی زیادہ لشکر اور لڑنے کے لئے ہر طرح کے ہتھیار سے لائس سواریاں بھی ان کو مہیا لیکن ادھر مسلمانوں کو سواریاں بھی دستیاب نہیں اور ہتھیار بھی تلوار بھی نیزے بھی زیادہ نہیں لیکن صرف اور صرف مسلمانوں کو ایمانی قوت تھی اور کفار مکہ کو اپنی طاقت پہ ناز تھا چنانچہ صبح ہونے کے بعد جنگ بدر کا آغاز ہوا جس کا احوال انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کی جائے گی جن کا احوال انشاءاللہ اگلی اگلی گفتگو میں بتلایا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنے والا بنائے آمین